ہیلو فرنس اسلام علیکم میں ہوں بلال اکت اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال پیجہ سپورٹ دوستو آج میں آپ کو بتا ہوں کہ کبوترو میں یہ چھوٹے موٹی بیماریاں تھی ہیں ان سے بچنے کا اور روپ تھمکہ کہہ طریقہ ہے جو حاصل کرنے دوستو کے لئے جو دوستو اپنے کبوترو کو ایکسین نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو ایک بہت آسان سا اور اچھان سا طریقہ بتانا جا رہا ہوں دوستو آپ پیج سے ٹرائے کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور آپ کے کبوترو کو جو چھوٹے موٹی بیماریاں لگتی ہیں انشاءاللہ آپ کے کبوترو اس سے محفوظ رہیں گے اور بچے رہیں گے ٹھیک ہے تو دوستو یہ آپ کو ایک اچھے میٹکل سٹور سے مل جائے گا یہ پاورڈر ہے ٹھیک ہے اس کا نام بھی میں یہ آپ کو منشن کر دوں گا دسکرپشن میں ٹھیک ہے تو آپ دسکرپشن سے اس کے سپیلنگ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو پھر میں بتا بھی دیتا ہوں ایم ای ڈی آئی زیڈ او ایل ای ٹھیک ہے آپ نے یہ کسی بھی اچھے میٹکل سٹور سے لے لینا ہے اور ایک بار پھر آپ اس کو اور سے دیکھ لیں یہی چیز آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے دسکرپشن میں اس کا نام بھی میں آپ کو پھر منشن کر دوں گا تھا کہ دوستو کو سپیلنگ میں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو وہاں سے دیکھ کر صحیح تریقے سے لکھ لیں ٹھیک ہے تو یہی آپ نے چیز لینی ہے اور آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کہ بود روپے میں آپ کو بتاؤں گا تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکراب نہیں کیا تو میری ویڈیو کی نیچے جو لالکرہ کا بٹن ہے پلیز اسے کلک کر دیں اور ہماری چینل کو سبسکراب کر لیں اور ساتھ ہی گینٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ جب میں نوی ویڈیو لگاؤں تو اٹومیٹکلی آپ کو پہنچ جائے آپ کے پاس پہنچ جائے اس کو دانوں وغیرہ دانے اور آپ نے اس کا یہی کولوس پانچ دن تک اپنے کو پنٹر کو کرانے ایک دن پنٹرہ پانچ دن تک چھوٹی موٹی بیماری ہیں وہ ختم ہو جائے گی ان میں نہیں آئے گا خودہ سمجھ لیں ایک طرح سے محفوظ ہو جائے گا جیسے اپنے کبوتر کو ویکسین کرتے ہیں یا ایسے ویسے ہی سمجھنے یہ بھی ایک ویکسین ہی ہے اس سے کبوتر میں چھوٹی موٹی بیماری ہیں بلکل ختم ہو جائیں گے بلکل ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور مزید اگر کوئی وائرس یا بیماری ہے اس کا بھی اٹیک نہیں ہوگا انشاءاللہ اور اس کے ساتھ دوستوں میں آپ کو یہ بھی یہاں کلیر کرتا چلوں کہ یہ پورٹر آپ نے جب استعمال کرنا ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے بند کر کے رکھنا ہے اور اگر آپ نے کسی کبوتروں کو اپنے کبوتروں کو فار اگزمپل یہ پورٹر آپ نے دیا ہوئے یہ کورس کرانے کے ٹھیک آپ نے تین دن تک کبوتر کوئی بھی کبوتر آپ نے زبا کر کے نہیں کھانا یہ کورس کرانے کے بعد ٹھیک تین دن کے اندر اندر آپ نے کوئی بھی کبوتر زبا کر کے بلکل بھی نہیں کھانا اس پر یہ احتیاطی تدبیر لکھی ہوئی ہوئی ہیں آپ پر بھی سکتے ہیں اور یہ کوروس آپ نے کم سے کم کیوھترو کو پانچ دن کرانا ہے ٹھیک ہے پانچ دن آپ نے اسی طرح یہ پوٹر اپنے کیوھترو کو پلانا ہے جس طرح میں نے پہلے بار بتایا کہ پہلے بار آپ نے پہلے دن کیسے پلانا ہے ٹھیک ہے ایک دن بھی آپ نے ناغا نہیں کرنا لگتا pivotal آپ نے پانچ دن ہی اپنے کیوھترو کو دینا ہے اس کے بعد جب پانچ دن پورے ہو جائیں پھر آپ نے یہ سمال لینا ہے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ایک مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد آپ نے ڈیٹ نوٹ کر لینی ہے ٹھیک ایک مہینے کے بعد پھر آپ نے کبوتر کو اسی طرح یہ کورس تکیبن تین دن کرنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ دوستو آپ کے کبوتر پورے سال کے لئے محفوظ رہیں گے اور میں کسی قسم کا کوئی بھی وائرس نہیں آئے گا اور کبوتر اللہ کے فضل کرم سے بلکل ٹھیک رہیں گے تو دوستو اگر آپ کا ہم سے کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے لازم میں ہمارا فون نمبر ہوگا آپ ہمیں وارسہ پہ محسی بھی کر سکتے ہیں اور اب دوستو اپنا بہت بہت خیال رکھیں دعوی میں یاد رکھیں آپ کا دوست بلا لیاقت اللہ حافظ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیلہ ایکن کو دبائیں ہمارے سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے